نمشکر سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوس اور میرانی گفتہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اسددین اویسی کو لے کر کے آپ کو بتا دے کہ بائیس جنوری کو عیودیہ میں پراند پرتستہ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سے اسددین اویسی نے بیوادد بول بولے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مسجدوں کو بچانا ہے اور جو مدرسے ہیں وہ اسلام کے قلعے ہیں اسی کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ستہ میں بیٹھے لوگ ہماری مسجدوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک مسجد گواہی چکے ہیں لیکن اب جو ہمارے پاس مسجد باقی ہیں انہیں ہمیں بچانا ہوگا بتا دے کہ ان کا یہ بیان پراند پرتستہ سے پہلے کافی زیادہ بوادت مانا جھوارا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسددین اویسی نے یہ بیان پہلی بار دیا ہو دراصل اس سے پہلے بھی اسددین اویسی نے یوہوں کو بھڑکاتے ہوئے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اپنی مسجدوں کی رکشہ کرو لگاتار اسددین اویسی اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کی رام مندر کا ماملہ جب کوٹ میں تھا تب یہ کہا کرتے تھے کہ سپریم کوٹ کے دوارا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے سویکار کریں گے لیکن جب 2019 میں سپریم کوٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس جگہ پر مندر بنائی جائے گی اور مسجد کے لیے الگ سے پانچ اکڑ کی زمین دھنیپورہ میں دی گئی ہے اس کے باوجود بار بار اسدددین اویسی جیسے لوگ اور مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کے جو لوگ ہیں وہ بار بار یوماوں کو بھڑکانے کا پریاس کر رہے ہیں اور ٹھیک پران پرتسطہ سے پہلے اس طریقے کے بوادت بول لگاتار بول رہے ہیں آپ کو بتاتے دراصل ایک سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے مسجدوں کی حفاظت کرنے کی اپیل کی گئی ہے اویسی کے دوارا موجودہ وقت میں جو حکمران ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ مسجدوں کو تحس نہس کر دیا جوائے ان کی پوری کوشش ہے کہ کس طریقے سے مسجدوں کی اہمیت کو کم کیا جوائے بتا دے کہ اے آئی ایم آئی ایم کی اور سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا گیا ویڈیو ہے جس میں کی اویسی آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کے حکمران چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کی حفاظت کریں ہمیں ایک مسجد کو پہلے ہی کھو چکے ہیں اگر آپ بھی آپ نہیں سمجھے تو کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں کی نظر ہم پر ہی ٹکی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو مسجد سے دور کر دو یہ نہتھے ہو جائیں گے ویڈیو میں اویسی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی مسجد جائیے تو اکیلے مسجد جائیے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جائیں صرف جمعے کے دن نہیں بلکہ ہر وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کرنی چاہیے اپنے مسجدوں کو آباد رکھئے یہ وقت ایسا ہے جب ہم ان طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں یہ لوگ ہماری مسجدوں سے اجانوں کو ختم کرنے پر تولے ہیں اس وقت میں اگر آپ اور ہم مل کر کھڑے رہے تو اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا اور ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ ہماری محتاج نہیں ہے اس سے پہلے اصددین اویسی کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں وہ کچھ اسی طریقے کی باتیں بولتے ہوئے نصر آئے تھے دراصل آپ کو بتا دیں کہ آئیودیا میں 22 جنوری کو راملالا کی پران پرتسٹھا کی جانی ہے اس کے لیے وہاں پار یودستر کی تیاریہ چل رہی ہے لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آئیودیا کو لوگ سجانے میں پوری طریقے سے محنت کر رہے ہیں لیکن اویسی اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اویسی نے اس طریقے کا بیان دیا ہو اس سے پہلے بھی انہوں نے مسلم یوباؤں سے ایک جٹھونے اور سمودائے کی رکشہ کرنے کی اپیل کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ملی اہمیت یعنی کی سمودائے کی چنتہ اور طاقت کو برخرار رکھے اور مسجدوں کو آباد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی جائے ساتھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آج کا نوجوان سوچے گا کہ اسے کس طریقے سے خود کو اپنے پریوار کو اور اپنے محلے کو بچانا ہے ایک جٹتا ایک طاقت ہے اس لیے ایک جٹ رہے آپ کو بتا دیں دراصل دشکوں تک چلیس سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے 9 نومبر 2019 کو باوری مرشد وواد ماملے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کہ جس جمین کو لے کر وواد چل رہا ہے اس پر ہندووں کا حق ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس جمین پر رام بندر کا نرمان کیا چھوارا ہے اور 22 جنوری وہ احتیحاص ایک شن ہوگا جب رام للا کو اسی جگہ پر وراجمان کیا جائے گا جہاں پر مانا جاتا ہے کہ ان کا جنم ہوا تھا لیکن فیلحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے وہ صدیوں تک چلی تھی کئی لوگوں نے اس لڑائی کے لیے بلیدان دیا اپنی جان کی آہودی دی ہے اور اسی کے ساتھ ہی جب سپریم کورٹ نے 2019 میں یہ فیصلہ سنایا تو ایسا نہیں ہوا کہ بس لوگوں کی کہانیاں سن کر ہی یہ فیصلہ سنا دی گئی ہو بلکہ کئی سارے ایویڈنس رکھے گئے بقادہ جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہے ان کے دوارہ بھی کئی سارے ثبوت پیش کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ جس زمین کو لے کر کے وہاں پر ویواد ہو رہا ہے اس زمین میں آخر ہندووں کا حق کیسے ہے وہاں پر کبھی مندر ہوا کرتی تھی جسے توڑا گیا اور وہاں پر ویواد دھاچہ بنایا گیا جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا اور وہاں پر مندر بنانے کی اجازت دی ہے یہ پورا مسئلہ لوگوں کے سامنے ہے پوری طریقے سے پردرشی طریقہ اپنایا گیا اور یہ فیصلہ سنایا گیا لیکن جس طریقے سے مندر کو لے کر کے ایک ورگ ساہت نظر آرہا ہے خوشی سما نہیں پا رہا ہے کیونکہ ان کے لیے یہ دیوالی سے پہلے ایک اگلی دیوالی ہوگی یعنی کہ وہ ایک سال میں دوسری دیوالی منائیں گے اور اسدددین ویسے جیسے لوگ اس طریقے سے بیان دے رہے ہیں تاکہ دیش کا محول کہیں خراب کرنے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیکھنے کو ملا تھا کہ جب بھاگوان شویرام چودہ ورشوں کے بعد بنواس سے لوٹے تھے تو اہودیا واسیوں نے ان کے آنے کے خوشی میں دیوالی کا تہوار منایا تھا لیکن اب جس طریقے سے پانسو ورشوں کا یہ لمبا سنگھرش رہا اس کے بعد جو پراند پرتسٹہ کی گھڑی آئی ہے تو ایسے میں اپیل کی گئی ہے کہ آپ اس دن کو دیوالی کی طرح منائیں تو سوچئے لوگوں میں اس دن کو لے کر کے کتنا عصہ ہوگا خود پردان منتری نریندر موڈی لوگوں سے اپیل کر چکے ہیں آپ اپنے گھر میں ایک رام جوتی ضرور جلائیں اور ساتھ ہی اپنے آس پاس کے مندروں کو بھی سوکش بنائیں اور مندروں میں بھی جا کر کے دیا جلائیں یعنی کہ اس دن کو پوری طریقے سے سیلیبریٹ کریں خوشی کے ساتھ منائیں ایک دیوالی کی ساتھ منائیں لیکن آپ کو بتا دے کی یہ صرف او بیسی ہی نہیں ہے جو کی مسجدوں کو لے کر کے اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں آپ کو بتا دے اس سے پہلے دیکھنے کو ملا تھا کی کیسے مسلم پرسنل لوگ بوٹ کے جو ادھیاکش ہے مولانا خالص سیف اللہ رحمانی انہوں نے بھی بیوادد بول بولے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پردان منتری موڈی کے سریعے آیودھا میں مندر کا ادھاٹن انصاف اور سیکولرزم کا خطل ہے یہی نہیں انہوں نے پردان منتری موڈی پر بھی آروپ لگایا اور یہ بھی کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے رام مندر بنانے کا وہ پوری طریقے سے غلط ہے سپریم کورٹ نے بس ایک پکش کی بھاوناؤں کو دیکھتے ہوئے ہی یہ فیصلہ سنایا ہے لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس بابری مسجد کو لے کر کے جو پکشکار بنے ہوئے تھے اکبال انصاری آج انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر آواز نہیں اٹھائی اس فیصلے کو غلط نہیں بتایا کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ کوٹ نے تمام ثبوتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا اور یہی وجہ رہی کہ جو پردان منتری نریندر موڈی سال 2020 میں آیودھا میں رام مندر کی نیو رکھنے جاتے ہیں تب بھی اکبال انصاری ان کا بھاوی طریقے سے سواگت کرتے ہیں اور جب 30 دسمبر کو پردان منتری موڈی نے آیودھا میں بھاوی روڈ شو کیا تھا تب بھی اکبال انصاری پردان منتری موڈی پر پھولوں کی بارش کرتے ہوئے نصر آئے ہیں اور وہ اکثر یہی باتیں لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آیودھا کے ذریعے تمام لوگوں کے سامنے گنگا جمنا تہزیب کی مثال قائم کرنی ہے فلال اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں धन्यवाद